موالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو ٹوٹ گیا تھا خون نکلنے کی وجہ سے تو اس میں بہت سارے مسئلے ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے کئی کئی مسئلہ اس میں سمجھنے کا ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی امام بلا وضو صلاح پڑھا دے مختدیوں کو تو کیا اس کی وجہ سے مختدیوں کو صلاح دہرانا پڑے گا یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کسی امام نے بلا وضو بلا غسل فجر میں آیا صلاح پڑھا دیا اس کو پتا ہی نہیں امام کو کہ مجھے غسل کرنا ضروری ہے کیونکہ احتلام ہو گیا کپڑے پہ لگا اس نے خیال نہیں کیا اور صلاح پڑھا دیا اور سارے لوگ فجر پڑھ کے چلے گئے بعد میں اس نے جب فجر پڑھنے کے بعد گھر پہنچا تو دیکھا کہ رہے اس میں کپڑے میں تو احتلام کا اثر ہے مجھے غسل کرنا چاہیے تھا غسل نہیں کیا تھا تو اس کی وجہ سے مختدیوں کی صلاح خراب نہیں ہوگی خالی اس امام کو غسل کر کے دوبارہ اپنی صلاح دہرانا پڑے گا لیکن مختدیوں کو نہیں دہرانا پڑے گا تو اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ خون نکلنے کی وجہ سے امام صاحب کا وضوح ٹوٹ گیا اگر یہ مان بھی لیتے ہیں تو بھی مختدیوں کو صلاح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر خون ان کا پہلے نکلا تھا یعنی صلاح شروع کرنے سے پہلے انہیں چوٹ لگ گئی تھی اور خون نکل گیا تھا اور پوری صلاح انہوں نے اسی حالت میں پڑھا دی کہ وہ بے وضوح تھے تو ان کو اپنی صلاح دہرانے پڑے گی اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو مختدیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خون نجس ہے ناپاک ہے اور بدن پہ خون لگا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوگی اگر بدن پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہو کسی کے اور اسے پتا نہ چلے پتا نہ چلے کہ بدن پہ نجاست لگی ہوئی ہے اور صلاح کے بعد پتا چلا تو اسے صلاح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وضوح ٹوٹنے کا اگر مسئلہ نہیں ہے صرف بدن پہ نجاست لگے رہنے کا کپڑے میں لباسوں میں نجاست لگے رہنے کا مسئلہ ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر بعد میں پتا چلے کہ نجاست لگی تھی اور آدمی صلاح پڑ چکا تو اس کو صلاح دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک خون کے وجہ سے وضوح ٹوٹ جانے کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا اس لئے کی وضوح کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کے لئے دلیل ہونا ضروری ہے اور کوئی دلیل نہیں جس سے معلوم ہو کوئی ایسی صحیح دلیل موجود نہیں جس سے معلوم ہو کہ خون نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس کے برخلاف دلائل موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خون نکلنے سے وضوح نہیں ٹوٹتا چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ترجمت الباب میں تعلیقا کچھ احادیث کو ذکر کیا ہے اسے میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ ذات الرقا کے موقع پر ایک آدمی کو تیر لگ گیا اور اس سے خون نکل آیا اس کے بدن سے لیکن اس کے باوجود وہ رکو اور سجدے میں رہا اور اس نے اپنی صلاح مکمل کی امام بخاری نے اسے تعلیقا ذکر کیا ہے اور امام ابو دعود نے اسے باقاعدہ سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اہل علم نے محدثین نے اسے قابل قبول اور حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے اسی طرح سے امام بخاری نے امام حسن بسری کا یہ قول ذکر کیا ہے مَا ذَالَ الْمُسْلِمُونَ يُسَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ کہ مسلمان ہمیشہ اپنی زخموں میں صلاح پڑھتے رہے ہیں زخم ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے امام بخاری نے اور جو ہے صلف میں سے بہت سارے لوگوں کا قول ذکر کیا ہے امام تاؤوس محمد ابن علی عطا اور اہل حجاز سب کا قول ذکر کیا ہے لَيْسَ فِي الدَّمِ وَضُو خون نکلنے کی وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کو بدن میں ایک دانہ نکلا تھا جس کی وجہ سے خون نکل گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے وضو نہیں کیا اور ایسے ہی ذکر کیا ہے کہ ابن ابی اوفا کو خون کا تھوک آیا موہ سے خون آیا لیکن اس کے باوجود وہ صلاح پڑھتے رہے اور ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں صلاح پڑھ رہے تھے تو دشمن نے ان کے اوپر حملہ کیا اور زخمی کر دیا اور اس کے باوجود انہوں نے اسی زخم کی حالت میں صلاح پوری کی تو بہرحال بہت سارے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لئے صحیح بات یہی ہے کہ امام صاحب کو بھی اپنی صلاح دورانے کی ضرورت نہیں ہے اور مقتدیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر امام صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو بھی مقتدیوں کو صلاح دورانے کی ضرورت نہیں ہے صلاح سب کی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ عالم صلو اللہ علیہ نبیہ وسلم